ابھی بھی سیاست میں ان چیزوں کو لے کے نہیں آنا چاہیے شاہد خانم جو کام کر رہا کیونکہ میرے والد صاحب نے وہاں پہ کافی فیٹمنٹ ہوئی ہے اور بلا آخر شاہد افریدی نے بھی اپنی گلتی تسلیم کر لی مان لیا کہ امران خان ہی سب سے بڑا ہیرو ہے ہاں میں مانتا ہوں مجھ سے گلتی ہوئی آج بھی امران خان کا سپورٹر ہوں شاہد خانم کو فنڈنگ کرتا ہوں شاہد افریدی نے آکے سب کچھ بیان کر دیا مزید کیا کہنا تھا آپ کو اس پوری ویڈیو میں دکھانے لگے ہیں لیکن وہی بات کہ ہمارا چینل لازمی سسکرائب کریں اس کے ایشو کے اوپر آپ کا سٹانس تو بہت پرانا کلیر ہے لیکن اگر وہ بتا دیں کہ وہ پکچر کیسے بائلل ہوئی صرف فلسطین پہ نہیں میں ہمیشہ کشمیر کے لیے باواز اٹھاتا رہا ہوں بہت کچھ میں وائد سیلیبریٹی ہوں گا پاکستان کا جو کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے بات کرتا رہے میرے تو میں خواہ میں لاز کو تین ساڑھے تین سال سے فلسطین کا جنڈا آج بھی الحمدللہ گھر پہ ہی لگا ہے اور کشمیر کا جنڈا آج بھی گھر پہ لگا ہوا ہے میرا پس غلطی یہ ہوگی کہ ایک سیلپی لے لی ان کے ساتھ میں نے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کونسی ارگنائزیشن ہے بعد میں پتا چلاؤں اس جو شاید میں جب بھی کنٹرورسی ہوتی تو آپ کو چیریٹی کو نشانہ بنے جاتا ہے حالانکہ آپ جہاں پہ گورننٹ بھی نہیں پہنچتی وہاں پہ بھی آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے خالت ہے دیکھیں میرے خواہد میں ہونا نہیں چاہیے میں تو خیر الحمدللہ کیونکہ جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ کی رضایں اور کیونکہ سو کال جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہمیں کہا جاتا ہے پاکستان تو وہاں پہ ہم جیسے لوگوں کو جس کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے ایک پاور بھی ذمہ داری بھی دی ہے آپ کو ہر لیاسے تو ہماری اوپر ذمہ داری بھی اس حساب سے بنتی ہے غلط کبھی بھی سیاست میں ان چیزوں کو لے کے نہیں آنا چاہیے شوغت خانم جو کام کر رہا کیونکہ میرے والد صاحب نے وہاں پہ کافی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے ٹینسر کے علاج کے حوالے سے بڑی زبردست والد صاحب ہمیشہ ان کو ٹینسر کے بعدڑی زبردست